اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق ورافعوکا الی ومطوحروکا من الذین کفروا جائلو الذین اتبعووکا فوق الذین کفروا الی ویوم القیامة ثم ایلی مرجعوکم فاہکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے کل بھی شروع کیا ہوا تھا اور آج پھر وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا یہاں ہمارا یعنی جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کو ان کے وہ جو دشمن تھے انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا مگر اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی جگہ کوئی اور یعنی مشابہت جن کی تھی تو ان کو یعنی وہ پھانسی چڑھ گئے اور لوگ یعنی اس وقت کے وہ جو لوگ تھے تو ان کو یہی تھا کہ یہ شاید ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی دے دی اور پھر عیسائیت میں ان کا جو وہ ہے کہ وہ یعنی مسلوب ہوئے اور صلیب پہ چڑھ گئے تو ہمارا یہ جو عقیدہ ہے وہ ان آیات کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہیں متوفی کا ورافع ہوگا کہ تجھے ہم اپنی طرف واپس پلٹائیں گے اور تجھے اٹھا لیں گے اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے اب دیکھیں انکار کرنے والوں سے مراد یہود بھی تھے اور اس وقت کے وہ لوگ بھی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کیا آج انہیں کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ان کا تاریخ سے ان کا نام ہی مٹ گیا ہے کہ وہ لوگ کون تھے کیا تھے بس صرف یہی ہے کہ وہ دشمنان حق تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے اسے رد کر دیا اور بخلاف اس کے پہروی کرنے والوں سے مراد وہ اگر صحیح پہروی کرنے والے ہیں تو وہ تو مسلمان ہیں لیکن ان کے اپنے بھی جو عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا یہ وعدہ پھر پورا کر دیا اور پھر اللہ نے فرمایا پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہیں پھر اللہ فرماتے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا یعنی اگر محض اعجازی جو پیدائش ہے وہ اگر اللہ کے بیٹا ہونے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پھر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہو اس لیے کہ وہ بھی اللہ نے انہیں نیس سے ہز کیا کچھ بھی نہیں کیا ایک مٹی کا ڈھیلا تھا اور اس میں اللہ تعالی نے پھر روح پھون کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو تو اللہ نے مٹی سے حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں یہ علم آ جانے کے بعد یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوری ان کی شان تھی اور ان کی جو حیثیت تھی وہ ساری بتا دینے کے بعد پھر انہوں جب عیسائیوں نے اس کی تردید کی اور وہ تو اللہ رب العالمین نے مباحلہ مباحلہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ جو بھی جھوٹا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں سارے لوگ میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر اپنے بیوی بچوں کو سب کو عورتوں کو بھی لے آتے تھے اور بچوں کو بھی لے آتے تھے اور دونوں طرف سے جب وہ سارے لوگ آ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ سے اب دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جب یہ چیلنج دیا گیا تو پھر وہ لوگ نہیں آئے جو عیسائی جن لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا تھا وہ اس مبائلے کی دعوت کو انہوں نے پھر قبول نہیں کیا اور پورے عالم عرب میں پھر یہ مشہور ہو گیا کہ جو مبائلے کی طرف جب نہیں بھی آتے تھے پھر اس چیلنج کو قبول جنہوں نے نہیں کیا تو ان کی جو دھات تھی اور ان کی جو ایک حیثیت تھی عربوں میں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی اور وہ پھر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ دیکھو یہ جو محصیحیت کے پہشوا اور پادری ہیں اور جنہوں نے یہ سارا یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جنہوں نے کی وہ دراصل ایسے عقائد کی پیروی کر رہے ہیں کہ وہ اس کی صداقت کے لیے اس مبائلے کی دعوت بھی قبول نہیں کر رہے اور پھر وہ نہیں آئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور ہم بار بار الہ کے مطلب پڑھ رہے ہیں کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمارا کارساز ہے الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے خطرات اور مسائب میں پناہ دینے والا ہے بے قراری میں قرار اور سکون دینے والا ہے بالاتر ذات ہے طاقتور اور زبردست ہے اقتدار اور قدرت والا ہے اس کی ساری کار فرمائی جو ہے وہ سربستہ راز ہے اس کے سارے کاموں میں بڑی ایک کوشیدگی اور بڑے راز اس کے شامل ہیں اور جس کی طرف انسان شوق اور وارفتگی کے عالم میں بڑھتا چلا جائے انسان کا اس کا پرستار ہونا تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور بے شک اللہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے آگے نا آیت نمبر جو سکسٹی فور ہے بڑی اہم آیت ہے آج کل کے زمانے میں کہ وہ میرے غجان کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ ہم سب لوگوں کو درد مشترک اور قدر مشترک پر اکٹھا ہونا چاہیے ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت مختلف صحیح ہمارے آئیڈیاز ایک دوسرے سے مختلف صحیح مگر ہم ایک ہی راہ کے راہی ہیں اور وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت سے ایک شعر کہا ہے کہ یہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ ہم قدم سے قدم ملا کر ایک صف میں نہیں بھی چل سکتے تو ہم ایک لشکر میں تو چل سکتے ہیں جو ایک ہی طرف جا رہا ہو کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں تو یہ آیت جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمیں یعنی یہ اہل کتاب سے مقالمے کے لیے دعوت دے رہی ہے تو پھر جو اپنے مسلمان ہیں اور جو اتنے زیادہ پرکوں میں بڑھ چکے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ بدرجے اولہ اللہ رب العالمین ہمیں کہتے کہ اکٹھے رو تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل کتاب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو دعوت دو ایک اور چیز نوٹ کریں قل جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آتے اس کے اولین مقاتب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب ہر وہ امتی جو اس کتاب کو اپنی کتاب سمجھتا ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتے تو اپنا نام وہاں پر لکھے کہ مجھے اللہ رب العالمین فرما رہے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اب میرے کندوں پر آ گئی ہے اس قرآن کریم کو پہنچانا اس پر عمل کرنا اب میری ذمہ داری ہے تو اپنا نام لے کر تو ہمیں اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے کہ یہ قل جو ہے یہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی یہ کہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے امت مسلمہ کا ہر فرد اس قل کا مخاطب ہے قل یا اہل الكتاب تم کہہ دو کہ اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے اس دعوت کو قبول کرنے والے اگر مو موڑے تو صاف گیتو کہ اگوار ہو کہ ہم تو صرف مسلم ہیں اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں یعنی کومنلٹیز جو ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشترکات ہیں ان کے اوپر آ کے تو ایک ٹیبل پر مکالمہ کرو یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے سے یعنی اے بی سی کی بجائے ایک سوائے زیٹ سے شروع کریں اور وہ ادھر چلے جائیں اور تم ادھر چلے جاؤ اللہ فرماتے تم لوگ آؤ ان مشترکات کی اوپر ہم ان چیزوں کی اوپر جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں let begin with ABC جو پتہ نہیں کہاں تک ہمارے درمیان مشترکات ہیں میں جب اسلامی نیزیاتی کونسل کی ممبر تھی تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ ہم ذرا وہاں پر سارے مکاتب فرق فکر موجود ہیں نا ما شاء اللہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا پاکستان میں اگر اسلامی نظام نافذ ہوگا تو پھر کس کا فرقہ اور کس کی فقہ چلے گی تو میں ان سے اکثر یہ بات کرتی تھی کہ باہر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے 95% جو چیزیں ہیں نا وہ سب ایک جیسی ہیں اوڈ سنی شیعہ عبدیوبندی بریلوی اہل عدیث سارے مکاتب فکر اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹے ہوئے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا ہے یعنی وہ یہ اس ملک کے لیے اتنی بڑی خوشکسمتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں تمام فرقوں کی نمائندگی ہے ججز ہیں اس میں عورت عورت اگر چھے ایک ہے اور اس کے لیے ہم سب عورتوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ اس میں زیادہ عورتوں کی نمائندگی ہو تو اتنی جو نو دس کروڑ عورتیں ان کی صرف ایک عورت نمائندگی نہیں کر سکتی تو وہاں پر اور عورتیں بھی موجود ہونی چاہیے جو ایک عورت ہوتی ہے بیچاری وہ بس بالکلی سائلنٹ بیٹی ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ بولا بھی کرتی تھی اور بہت زیادہ ہائے چیز میں عورتوں کی بات بھی کیا کرتی تھی تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا میں نے کہا آپ لوگ ضرور قوم کو تو یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں پر ایک ایسی فقہ اور ایک ایسا نظام اور ایسی ایسے لاز وجود میں آتے ہیں جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کی یعنی اس کی ان کی متفکر رائے وہ ہوتی ہے اور یہ آیت وہاں پر بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے کہ تعالو الہ کلمت ان سوائم بیننا و بینکم کہ ان مشترکات کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں اور مسلمانوں کے تمام فرقوں میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ جو چیزیں وہ مشترکات ہیں وہ بلکل ایک جیسی ہیں کوئی پانچ سات جو پرسنٹ جو چیزیں جس میں اختلاف ہے تو اسی کو لوگوں نے اتنا ہوا بنا کے تو فرقیں ہی الگ الگ بنا دی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کی ہے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو اور ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی آیت نمبر سکسٹی سیون بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا یعنی وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے اور وہ حنیف حنیف ایسے کہ جو ہر طرف سے اپنا آپ کو کٹ کر اور ایک ہی یعنی رخ پر لگے رہے اور ایک خاص راستے پر چلے اسی مفہوم کو مسلم یکسو کہ وہ بلکل ایک طرف ہو کر تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے آگے اپنی رضا جو تھی اللہ کی ول کے آگے اپنی ول جو تھی وہ ختم کر دی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اچھا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتے کہ کسی طرح تمہیں رائے راج سے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے آگے نا اہل کتاب کو بھی کہا جا رہے کہ دیکھو کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبے بناتے ہو کیوں جانتے بوچھتے حق کو چھپاتے ہو کہتے ہیں ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بلکل واضح طور پر یعنی پیشنگوئیاں تھی جن کو وہ لوگ بہت زیادہ اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ وہی رسول ہیں جن کا حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ السلام نے پیشنگوئیاں کی ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے اہل کتاب آپ کیوں یعنی حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبے بناتے ہیں آگے نا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں آیت نمبر سیونٹی فائیو کہ اگر تم اس کے مال پر اعتماد پر مال و دولت کے ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا اور کسی کا حال یہ ہے کہ ایک دینار بھی معاملے میں اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا یعنی ہر طرح کے لوگ ان کے اندر موجود ہیں اور ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں ہے یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو یہودی نہیں ہے غیر یہودی کے ساتھ دھوکہ بھی جائز ہے ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور یہ سہونیت کا اور جو زائون نظم ہے اس کا ایک بڑا ایک یعنی مشہور وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس صرف ہمارے ہی حقوق ہیں اس دنیا میں باقی جو تمام لوگ ہیں اور خاص طور پر مسلمان ان کی حیثیت کیلے مکوڑوں کی طرح ہے اور وہ ان کو اسی لئے اپنے گھروں سے بھی بے گھر کرتے ہیں اور ان کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ زیتیں بھی دیتے ہیں اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اسی لئے بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاخضہ نہیں ہے یہ آیت نمبر پچتر اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھر کر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے رہے کہ یعنی جو لوگ اللہ کے وعدوں کو آیت نمبر سیونٹی سیکس سیونٹی سیونٹی سیونٹ جو لوگ اللہ کے عد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بات کرے ان کے ساتھ شفقت کرے اور ان کو اپنا دیدار کرائے برعکس اس کے کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا اور احل ایمان کو ستایا اللہ بار بار اس قرآن کریم میں کہہ رہے کہ ان کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَلِيمُ اور ان کے لئے سخت دردناک سزائے پھر نبیوں کا وہ بتایا گیا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے آیت نمبر سیونٹی نائن کسی انسان کا اور یا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاظ ہے جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو یعنی کسی بھی نبی نے جو یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہا کہ ساری تم لوگ کی اپنی باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ان کو لوگوں کی طرف صحیح یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک نبی کو بھیجا اور وہ پھر لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اور تم مجھے علویت کے رتبے پر یعنی فائز کر دو یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عید لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نواز ہے کل اگر کوئی دوسر رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا وہ آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر سے اس بات کا عہد لیا جاتا رہا اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ اس کے پیروں پر خود بخود آئد ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ اور حکامت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ اور حکامت پر تم معمور ہوئے ہو تو اس کا تمہیں ساتھ بینا ہوگا ٹھیک ہے تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو تو تمام نبیوں نے ان کا پھر اقرار کیا اور کہا کہ اچھا آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر تم گوار ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواں ہوں اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ اسمان اور زمین کی ساری چیزیں چار ہونا چار اللہ کی تابع فرمان ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے پھر سارے انبیاء کا تذکرہ ہے کہ دیکھیں ان سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسول تھے اللہ کی طرف سے معمور ہوئے تھے ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب ان کی اطاعت کرتے ہیں اور آیت نمبر جو ایٹی فائیو ہے بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر اس لیے مبوس کیا گیا کہ ان کا جو دین ہے وہ فائنل دین ہے جو بھی اس اسلام کے سوا اس والدین اور اس شریعت اور اس طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہاں پر دین سے مراد ہے لائف سٹائل اور طریقہ اور قانون اور لاؤ کہ جو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت اور طریقہ اور دین بھیجا تو جو بھی اس کے خلاف یعنی اس اسلام کے خلاف اور اس کے برقس کوئی اور دین قبول کرے گا اللہ اسے قبول نہ کرے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا آگے نا جو یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے تو یہ میں آپ کو اس دن بھی بتا رہی تھی بار بار بتاتی ہوں یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ فرماتا ہے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اس سے مقصود نہ یہ غلط فہمی دور کرنی تھی کہ جو وہ نیکی کے بارے میں نا عام طور پر ایک رواج ہے کہ نیکی جو ہے بلند سے بلند تصور یہ تھا کہ جو ایک خاص ظاہری جو ایک شکل ہے کہ جی لمبی داڑی ہو اور بڑے وہ نمازیں پڑھتا ہو اور بھر صرف جو ظاہری ایک جو اس کا ہولی ہے اور ایک ہو لباس ہے اور جو ظاہری اس کی جو حیعت ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ نیکی کی اصل روح اللہ کی ایسی محبت ہے کہ اس کے رضاِ الٰہی کے مقابلے میں اسے کچھ بھی عزیز نہ ہو جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکے بس وہی بت ہے اور جب تک آدمی اس بت کو نہ توڑ ڈالے نیکی کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کو وہ نیکی پسند ہے کہ انسان اس کی محبت میں ہر چیز کو خرچ کر ڈالے میری استاد نے نا مجھے بہت ہی خوبصورت اس آیت کی تشریح کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کہا بیٹا انفاق جب تک یعنی تم خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو یعنی اپنی سب سے بہترین چیز سے جب تم محبت کرتے ہو اور وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نیکی کی میراج پر اور نیکی کی پیک پر تب ہی پہن سکتی ہو اور دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں دو تین چیزوں میں آزمائے گا اور پھر جب تم اس کے اوپر پورا اتر ہوگی پھر اللہ رب العالمین تمہیں اپنے ساتھ ایسا باندھ لے گا کہ تمہیں نہ شیطان کی حوالے کرے گا نہ کس اور کی حوالے کرے گا تو انفاق میں وہ چیزیں جن سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس میں مال بھی ہے فجر کا وقت ہے بہت زیادہ نینداری ہوتی ہے نماز نہیں پڑھنے کو بس اٹھنے کو دل کر رہا ہوتا پھر یہ محبوب ترین اولاد جو ہماری بہت زیادہ اچھی اولاد ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے دنیا کمالیں اور محبوب ترین یعنی صلاحیت جو ہمیں ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہم دنیا کمالیں اللہ فرماتے کہ جب تک تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نیکی کی مہراج پر نہیں پہن سکتے میں جب میں اس دن بھی بتا نہیں آپ کی کلاس میں بتا ہے کہ وہ دوسری کلاس تھی میں مکس اپ بھی کر جاتی ہوں کہ نہ میں نے کس کدھر یہ بات کی تھی تو اس لیے اگر دوبارہ دوبارہ سننے کو کوئی چیز ملے تو اس پہ معاف کر دیجئے گا میں نے جب یہ آیات اپنی ایک اور کلاس میں پڑھائی تو وہ ایک بچی تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اگلے دن نا وہ آئی اور اب میرے پرس میں ایک بہت ہی میں اپنا جو اس کا خوبصورت سیٹ تھا کوئی دس بارہ تولے کا اور بہت زیادہ خوبصورت تھا اتنے اس کے اندر قیمتی سٹونز لگے ہوئے تھے اور بڑا اور وہ چپکے سے لا کے تو میرے پرس میں ڈال دیا کہ آپ پر یہ نا کسی آپ الخدمت کے کسی اس میں اس کو لگا دیں تو میں نے کہا بیٹا پوچھا بھی ہے کسی کے سے کہ نہیں تو کہنے گا آپ نے خود ہی تو کل کہا تھا کہ تم نیکی کی مہراج تک نہیں پہن سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تو یہ سٹ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور یہ میرے زیورات میں سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت سٹ ہے لیکن بس میں نے اپنے دل کو کل سے ہی سمجھائے کہ میں نے یہی دینا ہے میں نے پھر اسے بڑا کہا کہ تم مجھے اس کے پیسے دے دو یہ تو کسی بیچ نہیں ہے کہتے ہیں نہیں آپ یہ میں نے اپنا بس پھر میں نے اس کی ساس کو اور وہ ساتھی آٹھی تھی ان سے کہا کہ یہ تو بچی ہے اور نہیں سمجھ رہی تو آپ اس کو کہہ دیں مجھے پیسے دے دیں انہوں نے کہا نہیں اب اس نے اس کی نیت کی ہے تو ہم کیوں اس کی اتنی اچھی نیت کی ہم کیوں وہ کرے اور پھر وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر ہم نے اس کی نیلامی لگائی اور پھر اس کی آکشن سیل پر اسے لگایا اور اس کی اصل قیمت سے دگنی قیمت پر ایک خاتون نے وہ لے لیا اپنے اس کی بیٹے کی شادی تھی اور اس نے کہا کہ یہ نا یہ پیسے جو ہیں تو یہ آپ الخدمت کے اس میں نا اورفن کیر کے اس میں لگا دیں تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ اب بھی یعنی آیات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس طرح چیزیں جو ہیں وہ یعنی ہمیں ابھی بھی اس کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہو جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ اسے بے خبر نہ ہوگا یعنی یہاں لوگوں کو نہ بھی پتہ چلے لیکن اللہ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيم اللہ ان ساری چیزوں سے جو تم لوگ اللہ کی راجتے میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس سے اللہ بہت خوب یعنی جانتا ہے کھانے کی ساری چیزیں جو بنی اسرائیل کیلئے بھی حلال تھی اور کچھ چیزیں جو تھی وہ اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام اسے کر لیا تھا ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے تو لاؤ تو رات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ بتایا گیا کہ تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کیے اور جو اس کے اندر خود سے چیزیں وہ کیے تو ان کو نہ ان کی نہ پیروی کرے تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرف کرنے والوں میں سے نہ تھا یعنی دین کی جڑ اللہ واحد کی بندگی ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا اور مختلف شرفوں کی علائشوں میں مقتلع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو اسی لیے وہ جو درود ابراہیمی ہے نا وہ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام الہامی جو مذائب ہیں وہ ان سب کو مانتے ہیں نا تو بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہویا آیت نمبر نائنٹی سکس وہ مکہ میں واقعہ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہانوالوں کے لیے مرکز بنا دیا گیا تھا یہودیوں کا دوسرا بڑا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا تو پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ جو سب سے پہلا جو یعنی جو عبادت گاہ تھی اور سب سے پہلی انسانوں کے لیے جو تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ تھا خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آٹھ نو سو برس پہلے گزرے تھے لہٰذا کعبہ کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں تھی اس میں کھلی ہوئی نشانیہ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود جس کا حج جس نے کیا بھی نہ ہو اور نہ اس کی خواہش ہو تو اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے اللہ رب العالمین اپنے گھر کے دروازے پھر سے کھول دے تاکہ لوگ نہ پھر جوک در جوک اس کے حج کو جا سکیں آگے اللہ رب العالمین نے بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر ایک سو دو اور یہ نکاح کے خطبے کی بھی دوسری آیت ہے آگے ہم نہ سورہ نسا جب پڑھیں گے تو اس میں پہلی آیت جو ہے وہ نکاح کے خطبے کی پہلی آیت ہے اور یہ آیت نمبر ون زیرو ٹو جو ہے سورہ عمران کی یہ نکاح کے خطبے کی دوسری آیت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایلوگو جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اور اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرمابرداری اور وفاداری پر تم قائم رہنا اب لوگ کہیں گے جی شادی اور نکاح میں بار بار چار آیات ہیں اور چار دفعہ تقوی کا ذکر ہے تو لوگ کہیں گے کہ شادی کے اور نکاح کے آغاز میں تقوی کا ذکر اللہ رب العالمین بار بار کیوں کر رہے وہ اس لیے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس اسے شروع سے جب ہو کہ وہ کتنے بڑے رب کے نام کے اوپر کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا پھر خیال بھی رکھیں گے اور جب وہ اور اللہ رب العالمین سورہ نیسا میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس رب کی یعنی اس کی پاسداری کرو اس کا تقویٰ اختیار کرو جس کے نام کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے رشتہ اور قرابت کے تعلقات جوڑتے ہو بلکل پرائی مرد بلکل پرائی عورت اور وہ پھر ایک ایسے عزیز عزجان رشتے میں بن جاتے ہیں کہ اس سے محبوب پر رشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اسے تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے حق کہ اور تمہیں موت نہ مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم اللہ کی فرما بردار ہو اور سب مل کر اللہ کی رشتی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑ اللہ کی رشتی کیا ہے اس کا دین اور اس کو رشتی سے اس لیے تعبیر کیا یہی وہ رشتہ جو ایک طرف ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے اس رشتی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت اس دین کی ہو اسی سے ان کو دلچسپی ہو اسی کو سر بلند کرنے میں وہ کوشش کرے اور اسی کی خدمت کیلئے وہ آپس میں بھی تعاون کرتے رہیں اور جہاں دین کی بنیادی تعلیمات سے اور اس کی اقامت کے نسب لین سے مسلمان ہٹیں اور ان کی یعنی وہ جب دین بیچ میں سے چلا جائے تو پھر ان میں لازم تفرق اور اختلاف رنمہ ہو جائے گا میری بہت ہی عزیز بہن جو پاکستان ہے نا وہ جو شروع میں نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم میں یہ دین ہی ایک مشترک چیز ہے ورنہ پری پلوچستان سے اور میں کے پی کے سے ہوں اور ادھر لوگ کچھ پنجاب سے اور کچھ سند سے ہے نا تو ہمارے درمیان تو ہر چیز پھر مختلف ہے ہماری زبان مختلف ہیں ہمارے لباس مختلف ہیں ہمارے رسوم اور رواج مختلف ہیں لیکن ایک پاکستان نے ہمیں اکٹھا کیے اور ایک اس دین نے ہمیں اکٹھا کی میں اور دوسری طرف تم بھی سب اس رسی کی وجہ سے آپ اس میں عزیز ازجان ہو اور ایک ہی ملک تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں ایک ہی جو زبان ہے اور ایک دین ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ایک رشتے تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دی ہے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے گڑے کے کنارے کڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا یہ اہل عرب جو اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے قبائل کی بڑی باہر میں جھگڑے ہوتے تھے بات بات پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھی شب و روز قتل و غارت کے بازار گرم تھا جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم جو تھی وہ نیستو نابود ہو جاتی اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے تھی جاگتی نعمت وہ دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خسرج کے وہ قبیلے جو بلکل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے وہ باہر مل کر ایسے شیر و شکر بن گئے اور یہ دونوں قبیل مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ بڑا ایسا محبت کا بتاؤ کرتے تھے کہ جو ایک ہاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ دیکھو تمہیں اپنی فلاہ کا یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہوا ہے اور تم اسے دیکھو کہ دیکھو اگر تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو کہ اس دین کی وجہ سے کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ دشمنیوں سے بچا لیا قتل غارت سے بچا لیا تو اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو بھی قتل غارت اور ایک دوسرے سے تفرق اور ان سب سے اپنی پناہ میں رکھیں آگے بھی بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر ایک سو چار وَلْتَقُم تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلا پائیں گے کہیں تم ان لوگ کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روش سخت سزا پائیں گے تو کہا کہ کچھ لوگ تو ضروری سارے لوگ نہ بھی کریں تو کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم کا وہ آگیا تو لوگ کہتے ہیں جی mind your own business اور جی اپنے کام سے کام رکھیں اب آپ کیا کام ہے کہ آپ لوگوں کو چیزوں سے روکتے ہیں آپ اپنا بس کام کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ سائد بائی سائد کام ہے جب تک برائی سے نہیں روکیں گے تو اس آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے محلوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اور بس سارے لوگ اس کا احترام کرتے تھے لوگ محلوں میں بھی بزرگوں کا احترام چھوٹوں کے اوپر شفقت ہمسائیوں کی ایسی آپس میں وہ ہوتی تھی کہ بلکل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہے بہت زیادہ لیکن جتنا زیادہ وہ نفس ہی ہو گئی ہے کہ لوگ بتاتے ہوئے بھی درتے ہیں لوگ ایسی بے عزت ہی کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو تم میں ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا موکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہ ہی فلا پائیں گے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے جب کہ ان کے پاس کھلی کھلی وائز ہدایات آگئی پھر بھی وہ اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ رویش اختیار کی وہ سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ کی ایک کی آیات آئیں تو اللہ کی پناہ مانگا کرو جب خوش خبریوں کی آیات آئیں تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالی یہ ساری خوش خبریاں ہمارے حق میں بھی قبول کر لیں تو اللہ ضرور اس دن سرخ رو کر لے وہ سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ میں عذاب کا مزہ چکو یہ وہ لوگ جن کے چہر روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اس حالت میں رہیں گے اور اللہ دنیا والے پر جلم کر کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں آیت نمبر ایک سو دس میں اب ہماری امت بتایا گیا ہوئے کہ تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا اتنی سارے لوگ تو اور بھی تھے اور وہ اچھے بھلے سارے کام کر رہے تھے تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا تو یہ آیت نمبر ایک سو دس کنتم خیر امت تم وہ بہترین گروہ دنیا کا اخرجت لن ناز جو لوگوں کے لیے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لائے گیا ہے یہ وہی مضمون ہے جو سور بکرہ کے ستر رکوع میں بیان ہو چکا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے پیروکار وں کو اور ہم سب کو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جسمن سب سے بنی اسرائیل اپنی نائلی کی پائز معلوم کی چیز اب تم اس کے اوپر معمور کیے گئے ہو اس لیے اب اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت کے لئے ضروری ہیں نیکی کو قائم کرنا بدی کو مٹانا اور اللہ وعدہ لا شریک کو اپنا الہ سمجھنا اپنا رب تسلیم کرنا لہذا اب تمہارے کام یہ سفر کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہداریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں ہم تو بس وہی کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے پھر ہم ہمیں بھی ظلیل و خوار کیا ہوا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے اللہ پر ایمان لگتے ہو یہ کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بیتر تھا اگر چھے ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے مگر ان کے بیشتر افراد جو ہیں وہ نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستائے سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیت دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہ ان کو مدد نہ ملے گی اور یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر زلت کی مار پڑی کہ اللہ کے ذمہ انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اللہ کے غزب میں گھر چکے اور ان پر مہتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے اللہ پر آیت نمبر ایک سو اٹھار یا ایوہ اللہ زین آمن اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناو یعنی جو تمہارے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان لوگوں کو اپنی راز نہ بتاؤ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے تمہیں جس چیز سے نقصان کونچے وہی ان کے محبوب ہیں ان کا دل کا بوز ان کے مو سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں ہم نے تمہ صاف صاف ادایات دے دی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو پھر آگے جو ہے وہ جنگ عہد پر تفسرہ ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفسرہ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو آج کل نیٹ میں بھی ہر چیز موجود ہے اور اگر کسی کے پاس مولانا مدودی رحمت اللہ کی تفیم القرآن ہے تو اس کی جو آیات ہیں آیت نمبر 121 سے آگے اس میں بہت ڈیٹیل سے جنگ عہد کا سارا تذکر ہے میں چھوٹی سی مختصر سی بات میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ شوال تین ہجری میں جب جنگ بدر کی شکست سے قریش مکہ بہت زیادہ یعنی ان کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بس ختم ہو جائیں اور مجھے جو مدینہ کی باتشاہت مل رہی تھی مجھے وہ واپس باتشاہت مل جائیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو پس پردہ ان کو کہا کہ تم لوگ ادھر سے حملہ کرو اور یہودیوں کو بھی کہا ہوا تھا کہ تم لوگ بھی ان کے اوپر حملہ کر دو اور ہم سب ان کو نہ ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہوا کہ پھر ایک ہزار جو مسلمان تھے وہ ان کافروں کے مقابلے میں یہ تین ہزار کا لشکر جو تھا یہ آیا اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں اور بڑے تین سو منافقین کی جو جماعت تھی انہوں نے دھوکہ کیا اور سات سو لوگ رہ گئے ان سات سو میں بھی پھر یعنی جو کچھ منافقین تھے وہ رہ گئے اور وہ اہل ایمان کی جو احمد تھی وہ ان کو نہ پست کرتے رہے اور پھر کیا ہوا کہ جنگ جب شروع ہو گئی تو ابتدان مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا یہاں تک مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی ایک درے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو عبداللہ بن جبیر ان کا نام تھا ان کی قیادت میں ان کو پچاس تیر انداز بٹھا دیئے تھے اور ان کو تعقید کر دی تھی کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور بس دشمن باگ گیا تو وہ بھی اپنے درے کو چھوڑ کر اور وہ بھی نیچے اتر آئے تو خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جب انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو واپس پہ پلٹ آئے اور ان لوگ کے اوپر حملہ کر دیا اور پھر یہ بھی مشہور ہو گیا کہ نعوذ بللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو کہتے ہیں بہت زیادہ مایوس ہی پھیل گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعرے تو ہمیں لڑ کے کیا کرنے اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شدید مایوس ہو گئے لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کافر نا اور یہ خالد بن ولید واپس کیوں چلے گئے یعنی جب انہوں نے دیکھ تو یہ پوری جنگ عہد کے اوپر پھر یہ تفسرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ جب تم لوگ نے مال و دولت کو اصل مقصد بنا لیا تو اللہ رب العالمین نے پھر تمہیں جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ پلٹا دی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مدینہ منورہ کے ہر گھر میں ستر سے زیادہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچہ حضرت امیر حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ سارے یعنی بہت زیادہ ایک دکھ کا اور رنج علم کا اور اس کا مقام تھا تو یہ پھر پورا تفسرہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ کیا یہ ایک رننگ کومنٹری ہے آج کے حالات میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ہمیں بھی اللہ تعالی بتا رہے کہ اگر تم دنیا کی چیزیں اور تجارت اور یہ والی ساری چیزیں تو رزق تو اللہ کے ہاتھ میں اور عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں لیکن اگر تم لوگ اسی کے پیچھے پڑھو گے ایکانومی کے پیچھے اور رزق کے پیچھے اور اللہ کے دین کو اور اللہ تعالی کی دین کی سربلندی کو وہ سب کو چھوڑ دوگے تو اللہ رب العالمین تم لوگ کو پھر اسی طرح سے سزا دے گا جس طرح سے ان لوگوں کو دیا تھا تو یہ آپ لوگ خود بھی ضرور اس کا ترجمہ پھر پڑھنے کہ اللہ فرماتے کہ تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کی وجہ سے تمہاری مدد کرے اور اگر تم سبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالی تمہاری فرشتوں سے مدد کرے اور پھر اللہ نے جنگ اوہد تفسرہ کر کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے در امید ہے کہ فلا پاؤگے اس آگ سے بچوں جو کافر کیلئے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو توقع کہ تم پر رحم کیا جائے گا آیت نمبر 133 اتنی پیاری آیت ہے نا اللہ فرماتے وَسَارِو الٰہ مَقْفِرَتِم رَبِّكُم وَجَنَّتِن عَرْضُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةِ الْمُتَّقِين دوڑ کر چلو یعنی ساری اکیتے ریس لگاؤ دوڑ کر چلو اور اس راہ پر جو تمہاری رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہیں یعنی ایک ایک شخص کو اللہ رب العالمین اتنا اتنا دے گا کہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا اور وہ اللہ رب العالمین نے اگر آپ لوگ کے پاس پہنے تو اپنے اس پر انڈرلائن کر دیں کہ ان متقین کی صفات کیا کیا نمبر ایک جو ہر حال میں اپنے مال خرج کرتے ہیں خواہ بدحال ہو یا خوشحال یہ مال جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ زیادہ کسی نے اللہ کراہ میں دے دیا تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوں گے نہیں جو اگر غریب ہے اور وہ اس میں تھوڑی سی بھی چیز وہ اللہ کراہ میں دے گا تو اللہ رب العالمین اس کو سونے اور چاندی کے دھیروں کے اوپر یعنی اس کو بکھیر دے گا تو کہا ہر حال میں اپنے مال خرج کرتے ہیں دوسری صفت جو غصے کو پی جاتے ہیں یعنی وہ ان کے ان کا وہ کہتے ہیں پہلوان یہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھار دے پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جائیں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں یعنی ان کو پکڑتے نہیں ہیں معمولی معمولی باتوں پر درگزر کر رویہ اختیار کرتے وَلَا اَفِينَ آنِ النَّاس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے نئے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور پھر جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فوش کام ان سے سرزد ہو جاتے یا کسی گناہ کا ارتکاب وہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھ تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتے ہیں اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں یعنی استغفار بہت کرتے ہیں اپنے گناہوں کا استغفار کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا ہے اور جتنا زیادہ کھٹ کھٹ آئیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور پھر اللہ فرماتے اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور پھر پانچ بھی صفت ان متقین کی اور دین دانست اپنے کی پر اسرار نہیں کرتے یعنی جو انہوں نے گناہ کیا اس کے اوپر پھر جھٹائی نہیں اختیار کرتے بلکہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے اس سے پلٹ آتے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ اور یہی لوگ ہیں جن کے جزا رب کے پاس یہ کہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہر بیتی ہوں گی باغ نہر پانی یہ آج بھی نا انسانوں کو فیسینیٹ کرتا ہے جب لوگ سہر کے لیے جاتے ہیں تو شمالی علاقہ جات کیوں جاتے ہیں کہ پانی ہے سبزہ ہے پہاڑ ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے تم سے بہت پہلے دو گجر چکے زمین میں چل پھر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور یہ جو قرآن کریم ہے آیت نمبر 138 اور 139 اللہ رب العالمین فرماتے یہ جو کتاب ہے یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے اور یہ صاف اور سری تنبی ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو متقی ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اس کا تقوی اخیار کرتے تو یہ ایک ہدایت ہے ہدایت کہتے ہیں روشنی کو آگے آگے لے کر چلنا تاکہ راستہ آپ کو بلکل واضح ہو جائے تو ہدایت سے آپ کو موٹر وے مراد لے لیں کہ موٹر وے پر ایک دفعہ چڑھنے کی دیر ہوتی ہے پھر سڑک آپ سیدھی ڈائریکشنز بھی اور سڑک بھی ایک ذل کی طرف رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے اور یہ نصیحت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لئے اس بیان کو اتار رہے جو نصیحت کو قبول کرنا چانتے اور نصیحت کو قبول کرتے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جو جن کے لئے یہ کتاب جو وہ ہدایت ہے جو نصیحت ہے جو روشنی ہے اور جو بالکل واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں کوئی question ہو تو حاضر مجھے